موسیقی 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 کوشش کرنی چاہیے کہ نئی جنریشن آنی چاہیے تاکہ یہاں کہ جو حالات ہیں وہ اچھے ہو چینج ہو جائیں یہی ہماری کن حالات ہو گیا بات کریں جو کچھ اس وقت حالات چلنے ہیں مہنگائی کے اور دوسرے کاروبار نہیں ہے بے روزگاری ہے انتہا سے لوگ پریشان ہیں جس کی وجہ سے نا لوگ جو ہیں نا بہت زیادہ بزن ہو چکے ہیں ان سے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں زیادہ سے زیادہ چینج آنا چاہیے اور وہ کس طرح سے آئے گا وہ اس طرح سے آئے گا کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو اتنا پاورفل نہیں کرنا چاہیے یہاں کچھ خواتین ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں جو ابھی اپنا متدان کا پریوک کر کے باہر نکلی ہیں تو آئیے جانتے ہیں انہیں خواتین سے کس طرح کا انہوں نے اپنے مت کا جو پریوک کیا ہے اور کس طرح کے اپنے بھاوی نیتا کو یعنی بھاوی پردھان منتری کو دیکھنا چاہتی ہیں جی بتائیں آپ کے نام کے ساتھ کانگریس تو بتائیں کس طرح کے آپ کے پردھان منتری کس طرح کے ہونے چاہیے ان میں کیا کھوبیاں کیا ہونی چاہیے سہولیت ہونی چاہیے ہر چس پر سستائی ہونی چاہیے کاروبار ہونا چاہیے سب کاروبار سب بندے کو ہوننے لگے کہ بہت پریشانی ہو گئی ہیں کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پہ ہر بات کی پریشانیوں کا سامنا ہوا کس بات کی نہیں کاروبار سے بیٹھگا روزگار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مہنگ آئی بڑھے جا رہا ہے کاروبار نہیں تو کارے گا کیا آدمی بالکل اور کیا بتانا چاہیے بھئی یہی بتانا چاہیے جو پریشانی ہے وہ ہی بتا رہا تو کس نیتا کو دیکھنا چاہیں گے ہم تو انہوں نے دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ والوں کو یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں پردان منطری کی روپ میں یعنی کہ راہل گانڈی کو پردان منطری کی روپ میں یہاں جو خاتین جڑی ہیں انہوں نے کہا پردان منطری کی روپ میں راہل گانڈی کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ والے نیتا کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر مسلم طمقے کی مہلائیں اور پروش یہاں پوری طرح سے روزے کے اندر بینہ دھوب کی پرواہ کیے یہاں ووٹ دے کر آ رہے ہیں اپنے مت کا عدیقار کر اپنا مت کو پورا سمپون روپ سے اپنی اپستیتی درج کرا کر آ رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ ایک مسلم خواتین بھی جڑ رہی ہیں تو ان سے جاننا چاہتے ہیں میں آپ کے نام کے ساتھ جاننا چاہوں گی کس طرح آپ کے بھاوی پردان منتری چاہتی ہیں میرے نام فرزانہ ہے میں سچائے ووٹ دے کر آئی ہوں تھاکہ یہ جو ہم نیائے چاہتے ہیں جو بے روزگاری لوگ کو روزگار ملے اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم ہو اور سچائے کے ہمارے جیتو سچائے پر ووٹ دیا جی جھوٹے راشترواد پر ہم نے ووٹ دیا سچائے پر کس کو ووٹ دیا ہے نیائے پر روزگار بھشتے چار ختم ہو اور روزگار ملے لوگوں کو شکشہ ملے اس پر ہم نے ووٹ کیا ہے لال خواہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سچائی کو ووٹ دیا ہے یا بسٹا چار کو کرپشن کو ہٹاتے ہوئے مہنگائی کو ہٹاتے ہوئے جیسٹی اور جیسٹی جیسی کچھ یہ بیماریاں جو ان کے اوپر لگ گئی ہیں ان کو ہٹاتے ہوئے سچائی کو ووٹ دے کر یہ لوگ آئے ہیں اور اسے سچائی کے ساتھ میں ایک بار پھر سے ان کے دل میں ایک نئے بھاوی نیتا کے روپ میں چھوی ہوبر رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں راہل گاندی کی نظر آ رہی ہے ہم نے جو ووٹ دیا ہے راہل کے خلاف ووٹ ڈالا ہے جو اتنا کرپشن موڈی نے کرا ہے اور اس کے خلاف ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہاں پہ ایک جد ہوگے ووٹ دیا ہے سب ہونے موڈی نے پھیلایا ہے جو ہندو مسلم بائچارے کو بگاڑا ہے محول بگاڑنے کے ہندوستان میں کوشش کی گئی ہے اس کے خلاف یہ ووٹ دیا ہے تو یہاں لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ موڈی کے کارے کال میں دوہزار چودہ سے لے جس طرح سے موڈی کی سرکار میں پوری طرح سے تحس نحس ہو گیا ہے بھارت دیش اس میں وکاس تو ہوا نہیں ہے بلکہ وناش کی طرف یہ دیش ضرور چلا گیا ہے موڈی کے خلاف لہر ہیں یہاں پر موڈی کے خلاف لہر ہیں یہاں پر پوری موڈی کے خلاف لہر ہیں یہ لوگ لگا رہے ہیں اور راہل گانڈی کو اپنے بھاوی نیتا کے روپ میں مان رہے ہیں دلی سے افشا خان کی ریپورٹ